خطبہ دیتے ہیں لوگوں اپنی عورتوں کو مسجدوں میں مطلعہ کرو فتنے کا زمانہ ہے فتنے کا عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اب تو کم سے کم اپنے گھروں میں عورتوں کو نماز پڑھاؤ مسجد میں نہ لاؤ ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر دوسروں کو منع کرتا ہے عورتوں کو مسجد میں مطلعہ تیری عورت سب سے پہلے سب سے پہلی صف میں آ کر بیٹھتی اپنی بیوی کو کیوں نہیں روکتا کہا اے نوجوان سچ کہا تُو نے میری بیوی سب سے پہلے آتی ہے اور سب سے پہلی صف میں بیٹھتی ہے لیکن میں اپنی بیوی کو منع کروں تو کیسے کروں جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تُو مسجد میں نہ تو وہ مجھ سے کہتی ہے عمر تیری مانوں یا جناب محمد الرسول اللہ کی مانوں عمر تُو میرا شوہر ہے لیکن نبی اکرم پر میرا ایمان ہے نبی کہتے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو عمر اللہ کی نبی کہتے مت روکو تو مجھے روک رہا ہے بتا قیامت کے دن میں نبی کو کیا جواب دوں گی تیری مانوں یا جناب محمد الرسول اللہ کی اور لوگوں جمع سے میری بیوی محمد الرسول اللہ کا نام لیتی ہے تو پھر میری حمد نہیں بڑھتی کہ میں اس کو روک سکوں کچھ حالات تھے جو عمر فاروق کو مجبور کر رہے تھے آپ یہاں بمباری ہونے لگے گولی چلنے لگے تو آپ بھی اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ بھئی حالات صحیح نہیں ہیں آپ اپنے یہاں نماز پڑھ لیجئے گھری پہ نماز پڑھ لیجئے امیر و مومنین تھے حالات ہو گئے تھے اس طریقے سے کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھی تو حضرت عمر فاروق نے کہہ دیا عورت نے گھروں پہ نماز پڑھ لیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہہ دیتے ہیں میں اپنی بیوی کو اس لئے نہیں روک پاتا ہوں کہ جب وہ نبی کا نام لیتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر فاروق نے قصدا نہیں روکا تھا بلکہ عمر فاروق کے سامنے کوئی مجبوری رہی تھی اور پھر زندگی بھر سب کو روکا لیکن اپنی بیوی کو نہیں روک سکے اگر یہ چیز غلط ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ عمر فاروق کی بیوی کی وہ نمازیں ہوئی ہیں نہیں ہوں جو انہوں نے مسجد کے اندر پڑھی ہیں بہت آسان ہے کہہ دینا خلفہ راشدین کی اتباہ نہیں کرتے ہیں یہ چاروں امام و خلیفاؤں کو نہیں مانتے ہیں سب سے پہلے تو عمر فاروق کے اس حکم کو ان کی بیوی نے نہیں مانا ہے بتاؤ ان کو کیا کہو کی بہت آسان ہے میرے پیارے ساتھیوں قرآن صاحب کہتا ہے کیا اعلان کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمن واتی اللہ واتی الرسول وَلَا تُلْتِلُوا آمَا لَغُم ایمان ہوالو تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان دونوں کی نا فرمانی کر کے اپنے عملوں کو باطل مت کرلو وَلَا تُلْتِلُوا آمَا لَكُم اب سوال مت کرنا مولی صاحب فلان کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی قرآن کی آیت پڑھتے جاؤ فیصلہ کرتے جاؤ مجھے کوئی زبا نہیں کرنا ہے کسی کو جس کے پیچھے تم نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھتے ہو یہ بتاؤ کہ اس کی نماز ویسی ہے کہ نہیں سلو کمارا اتنونی سلو تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے قرآن کہہ رہا اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی جب وہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ان دونوں کی اطاعت کر کے نائے فرمانی کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرلو یعنی رسول کی نافرمانی اور رسول کی مہرج اس نماز پر نہیں ہے وہ عمل ہی باطل ہے تو اس باطل نماز پڑھانے والے کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی خود فیصلہ کر لو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا تُبْتِلُوا عَمَلَكُمْ ان دونوں کی نافرمانی کر کے ان دونوں کے اطاعت کو چھوڑ کر تم اپنے عملوں کو باطل مت کرلو وَلَا تُبْتِلُوا عَمَلَكُمْ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کہ نام لے کر کہو فلا کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اور بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عمل باطل ہے اور باطل عمل کرنے والے کے پیچھے ہمارا عمل بھی باطل ہی رہے گا وَلَا تُبْتِلُوا عَمَلَكُمْ اور صاف کہا ہے فَهِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَائِن فَرُدُّو اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو کہا لے جاؤ فَرُدُّو إِلَ اللَّهِ وَرْرَسُول اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ چلو ہمارا اختلاف ہے تم زور سے آمین نہیں بولتے ہوں ہم زور سے بولتے ہیں تمہارا اختلاف اور ہمارا اختلاف ہے تم بیس رکعت تلاوی پڑھتے ہیں ہمارا اور تمہارا اختلاف ہے کیا کہ تم تین طلاقوں کو تین شامل کر لیتے ہو اور ہم ایک ہی مجلس کی تین طلاق کو ایک مانتے ہیں چلو اختلاف ہے قرآن کہہ رہا فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَائِنْ فَرُدُّوهِ لَلَّهِ وَرْرَسُولُ اگر تا اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں فَإِن تَنَازَاتُمْ فِي شَائِنْ نَقْرَا ہے کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهِ لَلَّهِ تو تم اس کو اللہ کی طرف لے جاؤ وررسول اور رسول کی طرف لے جاؤ اور آگے اللہ نے کہہ دیا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اگر تم مومن ہو تو وَبِالْيَوْمِ الْآخِبِ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تمہارا تو یعنی اگر تم اللہ پر و قیامت پر ایمان رکھتے ہوگے تو صرف قرآن و حدیث سے اپنے مسئلہ حل کرو گے تیسری طرف نہیں جاؤ گے اگر تم مومن ہو تو پتہ یہ چلا گیا جو ان دو کی طرف نہیں گیا اور تیسری چیز کی طرف اپنے مسئلے کو لے گیا وہ مومن بھی نہیں رہ گیا ایڈیا ایک اندازہ کتنی معبت تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے اس پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پرنالہ لگا ہے پرنالے کا پانی بارش کے دنوں میں پرنالے سے بہتا ہوا مسجد نبوی میں گرتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے جو لوگ آتے ہیں ان کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کا پانی گرتا ہے مسجد نبوی میں نمازیوں کے کپڑوں پر چھیٹے آتے ہیں امیر المومنین کے پاس شکایت آئی اے امیر المومنین ایسا ایسا معاملہ کیا ہو امیر المومنین نے گفت گفت سنی کہ عباس کو بلاو پتہ چلا کہ عباس گھر میں موجود نہیں دوسرے دن کہا تلاش کرو گھر میں موجود نہیں تیزری دن آئے یا نہیں کہا عباس آج بھی نہیں لوٹے پتہ نہیں کہاں گئے چوتھے دن اعلان کر دیا عباس کا پرنالہ توڑ دیا جائے عباس نبی آگرم کے چچا ان کے مکان کا پرنالہ توڑ دیا گیا چار پانچ دن کے بعد جب حضرت عباس لوٹ کر آئے اپنے مکان کا پرنالہ ٹوٹا ہوا دیکھا کہا کس نے توڑا جواب دیا امیر المومنین ان کے حکم سے توڑ دیا گیا مدینہ ہے مدینہ کا گورنر عبدال حضرت عباس ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سار اسلامی شہروں کی گورنر اور مدینہ کا گورنر عبدال عباس ابن قاب عباس ابن قاب صرف مدینہ کا اور امیر المومنین عمر سار اسلامی شہروں کی ایسے سمجھ لو جیسے زلے کا ڈی ایم کلیکٹر اور اسٹیٹ کا پورے صوبے کا چیف منشٹر عمر ہے چیف منشٹر اور عباس ابن قاب میں ڈسٹرک مجسٹریٹ صرف زلے تک محدود چاہتے تو عمر ان کو معتل کر سکتے تھے لیکن عباس نے مدینہ کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا عباس ابن قاب کی عدالت میں مقدمہ دائر عباس ابن قاب نے نوٹس جاری کر دیا حضرت عمر فاروق آپ کے خلاف جہاں پر دی ہوں امیر المومنین آپ کو مدینہ کی عدالت میں حاضر ہو کر کٹ گھرے میں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کے خلاف عباس نے مقدمہ دائر کیا جو تاریخ ملی تھی حضرت عمر فاروق کو عمر فاروق اپنی تاریخ پڑاتے ہیں عدالت میں سنوائی چل رہی ہے اندر کوئی کمرہ روح میں اس میں سنوائی چل رہی ہے ادھر سے دستک دی جاتی ہے عباس اپنے قاب سوال کرتے ہیں دروازے کے باہر کون دستک دے رہا ہے دروازے کے پیچھے امیر المومنین نے آواز لگائی امیر المومنین عمر عباس اپنے قاب کی گورنر کی آواز جاتی ہے آئے عمر اس وقت اپنے آپ کو امیر المومنین کا لفظ استعمال نہ کریں اس لیے کہ عدالت کے اندر آپ برابر کی حیثیت سے آئے ہیں آپ کے خلاف ایک مقدمہ دائر ہے اور آپ ایک مجرم کی حیثیت سے طلب کیے گئے ہیں یہاں امیر المومنین کا لفظ آپ کی شان کو شعبہ نہیں دے رہا ہے جچ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے کیا میں اندر آسکتا ہوں امیر المومنین بہار چٹائی بیچی ہوئی ہے کھجور کے پتے کی اسی پر بیٹھئے ابھی میں ایک مقدمہ کی سماعت کر رہا ہوں ایک فیصلے میں لگا ہوا ہوں جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں تب آپ کو اندر آنے کی اجازت دوں گا اذنے میں اب باز بھی آگئے دونوں باہر چٹائی پر بیٹھے ہیں دونوں نے سلام کیا سلام و علیکم و علیکم السلام دونوں گلے بھی مل رہے ہیں تمہارے بچے خیریت سے ہاں ہمارے بچے ٹھیک آپ کی خیریت کیا ہے ایک دوسرے سے معانقہ ہوا باتیں ہوئیں بڑے اچھی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ فیصلہ زیر سماعت ہے مقدمہ زیر سماعت ہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے ہیل پر کہتا ہے آئیے گورنر عبی بن قعب آپ دونوں کو اندر بلا رہے ہیں اندر پہنچ جاتے ہیں اندر پہنچتے ہیں جیسی دونوں اندر پہنچے ایک جانب امیر المومنین کھڑے ہیں اور دوسری جانب حضرت عباس کھڑے ہیں کہا امیر المومنین بولنے والے ہیں آئے عبی بن قعب میں نے ان کے پرنالے کو اس لیے توڑ دیا ہے یا توڑنے کا حکم دیا ہے ابھی اتنا بولے ہی تھے کہ عبی بن قعب نے کہا عمر مقدمہ دائر کیا گیا ہے مدعی تو عباس ہے پہلے عباس کی سنی جائے گی کہ ان کو پریشانی کے بعد میں تمہیں بولنے دیا جائے گا حضرت عباس بولو کیا بات ہے کہا وہ پرنالہ جو میرے گھر میں لگا تھا عمر نے میری اجازت لیے بغیر وہ پرنالہ توڑ دیا ہے مجھے انتقام چاہیے مجھے بدلہ چاہیے اسی جگہ پہ پرنالہ لگنا چاہیے جہاں سے توڑا گیا ہے آئے امیر المومنین ہاں آئے عمر اب کیا جواب دیتے ہو کہا کہ میں نے عباس کا پہلے دن انتظار کیا نہیں ملے دوسرے دن بھی اجازت لینے کے لیے میں رکھا لیکن یہ نہیں ملے تیزرے دن بھی میں نے طلب کیا لیکن یہ گھر میں نہیں تھے میں تو سارے اسلامی شہروں کا گورنر ہوں مجھے ہر جگہ جانا پڑتا ہے جب تین دن تک میں نے ان کا پھر میں نے اس پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا میں ان کی اجازت لینا چاہتا تھا لیکن یہ ملے ہی نہیں تمہیں کیا کرتا اور یہاں نمازیوں کو بڑی دکت ہو رہی تھی ایک آدمی کے پرنالے سے سارے نمازیوں کو پریشانی ہو یہ مجھ سے برداشت نوستگا اور میں نے پرنالے کو توڑنے کا حکم دے دیا دونوں کی باتیں سننے کے بعد جج صاحب عباہ اپنے قاب اس نتیجے پر پہنچے آئے عمر تم نے جو کچھ بھی کیا بلکل ٹھیک کیا ہے اس لیے کہ اجازت کے لیے تین دن تم نے تلاش کیا لیکن یہ ملے ہی نہیں تو کیا کیا جاتا اور مسجد نوی میں نمازیوں کو دکت ہو رہی تھی اس لیے آپ نے پرنالہ توڑا آپ حق بجانب ہیں کوئی غلطی نہیں ہے آپ کو باعزد رہا کیا جا رہا ہے اب باس ان کی اوپر کوئی انتقامی کاروائی اے صحیح حضرت ہی ہمارے فاروق نے عباس سے ہاتھ ملایا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں میں آسو ہا گئی اپنے کرتے کے دامن کو امیر المومنین نے اٹھایا اور عباس کے آنکھوں کے آسووں کو پوچھ کر گلے سے لگایا عباس میں نے تمہارا انتظار کیا ہے میں جانتا ہوں کہ کس غریبی میں تمہاری زندگی گزرتی ہے مجھے معلوم ہے لیکن دوسری طرف نمازیوں کو دکت ہو رہی تھی اس لیے میں نے پرنالہ توڑ دیا عباس میرا ذاتی معاملہ ہوتا تو میں کچھ نہ کرتا معاملہ تو سارے مسلمانوں کہتا اس لیے میں نے توڑ دیا تم مجھے معاف کر دینا تم مجھے معاف کر دینا عباس کہتے ہیں امیر المومنین اس لیے میں نہیں رہ رہا ہوں کہ میرا پرنالہ توڑ دیا گیا ہے اس لیے میرے آنکھوں کی آسو صرف اس لیے نکل رہے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑا ہے جس پرنالے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا اس پرنالے کو نبی نے اسی مقام پہ رکھا تھا جس مقام پر مجھے توڑنے کی عمت آج تک نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ پرنالہ محمد الرسول اللہ نے بنایا تھا حضرت عمر نے جو کانگے مل رہے تھے گلے مل رہے تھے ان کو دھکا دیا عباس کیا وہ پرنالہ جناب محمد الرسول اللہ نے لگایا تھا ہاں فرکت گھرے میں کھڑے ہو گئے آئے عبای ابن قاب تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا میں فیصلہ خود کرتا ہوں اب باس چلو میرے ساتھ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور اسی جگہ پر پرنالہ بنا لو جس جگہ پر جناب محمد الرسول اللہ نے بنایا تھا فیصلہ غلط ہے عبای ابن قاب تمہارا میں اس پرنالے کو کون ہوتا ہوں توڑنے والا جس پرنالے کو محمد الرسول اللہ نے بنایا ہو حضرت عباس کو لے گئے ہیں اپنے کاندھے پر کھڑا کیا اسی جگہ پر پرنالہ بناو عمر کی سزا یہی ہے کہ کاندھے اس کے ہوں گے اور سوار اس پر دو ہوگا عباس اپنے کاندھے پر کھڑا کیا اور عباس نے اسی جگہ پر پرنالہ بنایا اور بنانے کے بعد کئی یہودیاں سے تھے جو اس امیر المومینین کے کاندھوں پر عباس کو دیکھ رہے تھے تو چیختے ہوئے کہہ رہے تھے اس مساوات اسلامی کو دیکھتے ہوئے جب وہ پرنالہ پورا بنا دیا گیا اور ایک ہفتے کے بعد پھر حضرت عباس نے اپنے پورے مکان کو مسجد نبی کے لئے وقف کر دیا ہے جب اس کی توسیح کی گئی تو پورا مکان توڑ دیا گیا اور جب پورا مکان توڑا گیا تو اس میں وہ پرنالہ بھی ٹوڑ گیا یہ انصاف دکھانا تھا اور محمد رسول اللہ سے وہ محبت دکھانی تھی کہ دیکھی یہ محبت تھی اور یہ محبت کا عالم تھا صاف کہہ دیا کرتے تھے رسول نے ایسا کیا عباس ابن قاب یہ فیصلہ تم سے غلط ہو گیا کیا معاملہ تھا ربی کا نام آیا آمننا و صدقنا رسول کا نام آیا فوراں اپنی گردن چھکا دی یہ معاملات تھے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہئے ان دونوں کو ذہن میں رکھئے محبت کا عالم تھا عبداللہ ابن مسعود جمعہ کی نماز پرنے آ رہے ہیں ایک پیر مسجد کے باہر ہیں ایک پیر مسجد کے اندر ہیں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں ایک آدمی جمعہ میں اٹھ گیا آپ نے اس سے کہا اجلس اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پیر باہر ہے ایک پیر اندر ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں ان کے کانوں میں آواز گئی اپنی جگہ میں بیٹھ جاؤ وہ بہی بیٹھ گئی اس طرح بیٹھ گئے کہ ایک پیر مسجد کے باہر ایک پیر مسجد کے اندر ایک طرح بیٹھ گئی کیا ہوا اللہ کے نبی کی جو نظر اندر پہ ہوگئے تعالی عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا عبداللہ تم ادھر آؤ تم ادھر آؤ تم کیوں بیٹھ گئے عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا میں نہیں جانتا کہ آپ نے کس سے کہا ہے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا نہیں بیٹھتا تو میری آخرت برباد ہو جاتی محبت کا عالم تھا محبت کا اس کو دیکھو ذرا حضرت بلال نے تو اللہ کے نبی کے انتخال کے بعد ازہان دہنا چھوڑ دی تھی کہ اب میں اشہد و انہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں کہ کس کے چہرے کو دیکھو ایک صحابی اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی پہنے ہیں آپ نے کہا ہے سونے کی انگوٹی مرد کے لئے حرام ہے اتاری اور پھینک دی زمین پر تو مرد ہو کر پہنتے ہو مرد کے لئے سونے کی انگوٹی حرام ہے نکالی اور پھینک دی چلے گئے لوگوں نے کہا نبی کے جانے کے بعد اٹھالو نبی نے کہا مرد کے لئے حرام ہے اٹھالو اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دینا ماں بہن بیٹی بہو کسی کو دے دینا کہا نہیں اٹھاؤں گا کہا سنا نہیں نبی نے کہا ہے کہ مرد کے لئے حرام ہے عورت کے لئے تو حلال ہے پہل لے گی کہا کیوں نہیں نبی نے کہا مرد کے لئے حرام ہے کہا سنا نہیں اور دیکھا نہیں نبی کے آواز کیسی کلکچی اور تمہاری نظروں نے دیکھا نہیں اس انگوٹھی کو نبی نے میری ہاتھ سے نکال کر انگلی سے نکال کر میرے ہاتھ میں نہیں دیا کہ یہاں اپنے گھر کی ماں بہن بیٹی کو دے دینا بلکہ نبی نے اس انگوٹھی کو انگلی سے نکال کر زمین پر پھینک دیا اور کیا کہاں پھینک دیا جس انگوٹھی پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی اس انگوٹھی کو میں اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہنانا گوارہ نہیں کرتا یہ محبت ہونی چاہیے مسلم کے بارے آتے ہیں کیا محبت تھی ہمارے ہاں ساری محبت دیکھنا ہو تو شادیوں کے دنوں میں دیکھ لینا جتنا سنتوں کا جنازہ شادی کے موقع پر نکلتا ہے شاید ہی کہیں نکلے اور افسوس یہ ہے کہ باقاعدہ شادی کارڈ چھپتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے نکاح مسنون رات کے تین بجے باراتیں آ رہی ہیں یہ نکاح مسنون ہے دو سو دو سو دھائی سو دھائی سو باراتی نہیں چور اور ڈاکو لڑکی والے کے ہاں ڈکیتی ڈالنے جا رہے ہیں یہ نکاح مسنون ہے یہ نکاح مسنون ہے بفے سسٹم چل رہا ہے سٹینڈنگ طریقے سے کھانے کا اپنے ہاتھ سے نکالو کھاؤ آپ کے ہاں کیا ماحول ہے میں نہیں معلوم ہمارے ہاں چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں بفے سسٹم اپنے ہاتھ سے نکالو کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتہ سسٹم اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم تصور کیجئے میرے بھائیو اور اس کارڈ پر چھپا ہوا ہے نکاح مسنون ارے کم سے کم ابو جہل اور ابو لحب کو یاد کر لیا کرو وہ بھی کہتا تھا کہ محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا تیرے پاس جو وہی لے کے آتا ہے میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں اتنا بڑا الزام تو ابو جہل نے بھی نہیں لگایا جتنا بڑا الزام ہم مسلمان ہو کر نبی کی ذات پر لگا رہے ہیں نکاح مسنون یہ مسنون ہے قسم قسم کے آئٹم لڑکی والے کیا کھانا مجھے تو آج تک کسی حدیث میں نہیں ملا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی لڑکی والے کے گھر کھانا کھانے گئے ہوں یا برات کبھی جاتی ہو مجھے تو نہیں ملا ہے ولیمہ ہے اگر ایک بکری کی بھی طاقت ہو تو ولیمہ کرو ولیمہ کرو ولیمہ کی ہے حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا چاہیے لیکن وہ بھی آج دیکھیجئے رنگینیوں میں بدل گیا سارا جنازہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیجئے شادی کی موقع سو ڈیڑھ سو آدمی جا رہے ہیں مولی صاحب پہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں فلم ہی دنیا میں تو آ نہیں سکتے شادی کی ویڈیو ریل میں ہی آ جائیں کم سے کم اور بہت آسانی سے پوچھتے ہیں ڈیڑھ سو ڈو سو آدمیوں کی برات جہیز کا لائن لگی ہے پوچھ رہے ہیں وہاں رہا نکاہ میرے بھائیو سچ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اور آپ کے کراچی کے علماء ہی ایک ہو جائیں کہ ہم جہاں جہیز کی ڈیوانڈ ہوگی نہیں جائیں گے جہاں دکھا کر لمبا چولہ جہیز دیا جائے کہ ہم ان کا نکاہ نہیں پڑھائیں گے اور جہاں یہ سو ڈیور سو دو سو ڈائیس سو کی برات جاتی ہیں وہاں نکاہ نہیں پڑھائیں گے اگر یہ علماء ہی متفق ہو جائیں تو قابع گرب کی قسم جن سادیوں میں علماء کی شرکت نہیں ہوگی لوگ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بھی نہیں سمجھیں گے اور اپنے آپ یہ ساری چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی تصور کیجئے آپ کہ اکیلے محمد رسول اللہ کو کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی اس دور میں ایک طرف تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ ہو رہی ہے دوسری طرف مردار کھایا جا رہا ہے تیسری طرف اللہ کا نام لے دیا جائے تو پتھر مارے جا رہے ہیں ایک طرف ان کافروں کا معاملہ ہے دوسری طرف جہالت عام ہے تیسری طرف شراب ایسے پی جا رہی ہے جیسے آپ تھمسپ اور پیپسی کی بوتلیں پی جاتی ہیں جوہ اتنا کھیلا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو جوہے میں ہار رہے ہیں اولاد کا یہ حال ہے کہ ان کو فکر و فاقہ کے در سے لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کی جا رہی ہے سوچئے کہ ایک اکیلی شخصیت کو ان تمام خرافاتوں کو ختم کرانے میں کتنی محنت کرنا پڑی ہوگی آپ سوچو کہ کراچی کے یہ سارے علماء مل کر صرف جہیز کی دمان ختم نہیں کرا پا رہے ہیں ایک رسم ختم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے معاشرے سے اللہ کے نبی نے اتنا بلا برائیوں کا خاتمہ اکیلے دم پر کیسے کیا ہوگا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا تھوڑی سی اپنے ذہن کو وسط دے کر سوچئے کہ یہاں تو ایک چیز خرافات ختم نہیں کر پا رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے اچھے مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں لڑکیوں کو عورتوں میں جانا چاہیے دعوت و تبلیغ کے لیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک شادی ہو بلکل سادگی کے ساتھ کر دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو اور ایک حلیس کے اندر آپ نے فرمایا لوگو شادی کو نکاح کو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زنہ کاری مشکل ہو جائے آج زنہ کاری اتنی آسان ہے پچاس ساٹھ سو دو سو روپے میں جسم مل جاتا ہے لڑکیوں کا اور جس عمر کی چاہیے سو دو سو روپے میں ان کا جسم مل جاتا ہے شادی اتنی مشکل ہے کہ بی بی کے لیے بیس جوڑے ہونا چاہیے اتنے سونے کا چھپکا ہونا چاہیے یہ سونے کی انگوٹی اور زنجیر ہونی چاہیے اتنا ہم نے ایک لمبی چولی فہرست ہم نے بنا کے رکھی جب تک یہ نہیں کم سے کم اتنا ہی ہو جائے یہ تصور کیجئے اسلام کے اندر یہ شادیوں کا تصور نہیں ہے ہم نے شادیاں اتنی مشکل بنا دی ہیں کہ آدمی زنا کرنا آسان سمجھ رہا ہے سو ڈیڑ سو روپے میں جسم حاصل کر لیتا ہے میرے بھائیوں تصور کرو کہ کیا معاملہ ہے نوجوانوں اٹھر جاؤ اٹھو بغیر جہیز کے شادی کرو گے تو اللہ اس لڑکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لڑکی کسی کی بیوی بن کے آتی ہے کسی دہلیج پہ جاتی ہے تو اس کے گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رحمت کے دروازے کھل دیتا ہے پیدا ہو تو رحمت کے دروازے کسی کی بیوی بن کے جائے تو رحمت کے دروازے آج رحمت کے دروازے زحمت کے دروازے اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ چنو کر دی اور اس زحمت میں رحمت کو ختم کر دیا ہے بیڑے بیڑے نکاح ہو جاتا تھا آپ نہیں کر سکتے میرے ساتھ کر دیجئے کیا ہے کچھ نہیں ہے لنگی ہے کہا کیا کر سکتا آدھی آدھی نہیں اس پہ نہیں قرآن کتنا یاد ہے اتنا یاد ہے جاؤ قرآن کی آیتیں سکھلا دیں اپنی بیوی کو اسی کو مہر بنا دیا ہو گئی شادی کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہو گیا نکاح لڑکی کا باپ نہیں تھا خود نبی اکرم ولی بن گئے ہو گیا نکاح مہیں بیٹھے بیٹھے نکاح جاؤ ہدا کر دی یہ ہے اسلام کی سادگی مت وہ کرو یہاں دیکھتا ہوں جب بھی جلسہ کر کے ختم کر کے جاتا ہوں کوئی نہ کوئی شادی پنڈال لگا ہوا ہے لائٹنگ ہو رہی ہے جچ رہی ہے میری بہنیں اور میری ماںیں سب سوچیں آپ بھی سوچیں جن خوبصورت گالوں پر تم ناز کرتی ہو ان کو ایک دن قبر کی مٹی چاہد لے گی تصور کرو گی ہے تمہارا خوبصورت جسم کتنے دن کا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھتی جیسی عمر بڑھتی جا رہی ہے تمہاری جوانی ڈھلتی جا رہی ہے یہ جسم تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا تصور کرو حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں بادشاہ مصر کی بیوی ان کو بلا رہی ہے جوان ہو گئے ہیں بالگ ہو گئے ہیں وغلقت ابو حاف سارے دروازے اس نے بند کر دیئے ہیں اور یوسف سے کہتی ہے آؤ میرے قریب آجاؤ اور یوسف کہتے ہیں ماز اللہ اللہ کی پناہ وہ عمرت دوڑتی ہے پکڑنے کے لئے یوسف بھاگتے ہیں غلقت ابو حاف قرآن کہتا ہے دروازے بند ابو حاف باپ کی جمع ہیں یعنی اس عورت نے مصر کے بادشاہ کی بیوی نے ایک دروازہ بند نہیں کیا تھا بلکہ کئی کئی دروازے بند کر دیئے تھے کہ یوسف اگر اس دروازے سے بھاگ گیا تو دوسرا دروازہ بند وہاں سے بھاگ گیا تو تیسرا بند تیسرا سے بھاگ گیا تو چوتا بند کہیں تو میں پگڑ ہی لوں گی اس کو یوسف بھاگ رہے ہیں وہ دوڑ رہی ہے پہلے دروازے سے یوسف نکل گئے دوسرے دروازے پہ پہنچے ادھر سے بھی نکل گئے تیسرے پہ پہنچے ادھر سے بھی نکل گئے چوتے پہ پہنچے وہ مین گیٹ ہے اسی کو پگڑ لیا تب تک عورت نے بادشاہ مصر کی بیوی نے پیچھے سے کرتا پگڑا اور جیسے ہی کرتا پگڑ کے کھیچا یوسف ہینڈل پگڑ جگے تھے دروازے کا اس نے کھیچا وہ دروازہ بھی کھل گیا اور یوسف بادشاہ مصر کی بیوی کی اوپر گرے اور جیسے ہی مصر کی بیت بادشاہ مصر کی بیوی پر گرے سامنے بادشاہ بادشاہ مصر کیا کہتی ہے یہ عورت الزام لگاتے ہوئے جو تیری بیوی پر بری نیت سے کمرے میں داخل ہو جائے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے سوائے چھل کھانے کے الزام بھی لگا دیا بادشاہ مصر جانتا تھا یوسف کا کردار اس طریقے گا نہیں ہے کہ وہ میری بیوی پر الزام میری بیوی کی ذات ایسا گرے لیکن وہاں تو بادشاہ مصر کی بیوی زمین پر یوسف اس کی اوپر گرے ہیں سامنے دروازہ ہے یوسف اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتے تھے بادشاہ نے بھی کچھ نہیں سنا مقدمہ دالت کے اندر چلا گئے ہیں اب آپ سنے ججبی کتنے سمجھدار تھے ایک شاہد کہتا ہے آہ کیا جواب دیتا ہے جج فیصلہ کرتا ہے یوسف کا کرتا دیکھ لو اگر یوسف کا کمیز کرتا آگے سے پھٹا ہے سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے تیری بیوی سچی ہے اور یوسف کی کمیز اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور تیری بیوی جھوٹی جب یوسف کی کمیز دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی یعنی یوسف سچے ہے تیری بیوی جھوٹی کیونکہ اس کو کھیچا ہے تو کرتہ دامن پیچھے سے پھٹا ہے یعنی یوسف بھاگ رہے تھے زبردستی تیری بیوی کر رہی تھی وہ دور تھا کہ بادشاہ مصر کی بیوی بلا رہی ہے اور یوسف بھاگ رہے ہیں یہ ہے ایمان اور آج ہم تو ایمان تبائفوں کے چگلوں پہ اتار کے چلے آتے ہیں سو سو ڈیوڑ سو ڈیوڑ سو روپے میں تصور کر رہیے ایمان کیا ہے چیل میں چلا جانا پسند کر لیا لیکن زنا کرنا پسند نہ کیا ہم پھر بھی محمد اسلام ہیں محمد اکرم ہیں محمد فلا ہے محمد فلا ہے ہم نہ جانے کتنی زناکاری بھی ملوظ ہو چکے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کر رہے ہیں میرے بھائیو تصور کیجئے کہ یہ کون سا اسلام ہے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ اسلام قبول کرنا ہے اور اس اسلام پر عمل کرنا جو جناب محمد دور رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے جو محمد دور رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے انساری کا مکان ہے نوجوان کا بنتے بنتے پورا بن گیا اوپر اس نے مسجد کا ایک مینارہ سا بنا لیا گمبت ٹائپ کا بنا لیا مکان کی اوپر مصنط حمد کا واقعہ اللہ کے نبی سے گزرے اللہ کے نبی نے کہا مکان کس کا کافلہ ذالکہ فضل اللہ اللہ کا فضل ہے بہت اچھا مکان بنایا لیکن یہ مسجد کے گمبت کی طرح مکان پر کیا بنا لیا مزدور بتلا رہے ہیں کہ ہاں یہ اس کا آرڈر تھا میں نے بنایا کہا بس یہی چیز مجھے پسند نہیں آئی ہے یعنی آپ نے گویا کہ ناپسندید کی کا اظہار کیا پیسے مکان ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ برکت دے لیکن یہ مکان کی اوپر گمبت کیوں بنا دیا ہے کہیں اس کے گھر کی بے پردگی نہ ہو جائے لوگ اسی کو مسجد سمجھ کے اس کے گھر میں نہ گوشنے لگے ہیں یہ چیز اچھی نہیں آپ یہ کہہ کر چلے گئے سوچا اکیلے میں کبھی ملے گا تو سمجھا دوں گا وہ انساری جب بہر سے آیا مزدوروں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے بہت تعریف کی اس مکان کی لیکن اوپر والے گمبت کو دیکھا جو مسجد نمہ گمبت بنا ہوا ہے اس گمبت کو دیکھ کر آپ نے ناپسندید کی کا اظہار کیا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا کہا کی کیا یہ نبی نے کہا توسرے مزدور سے پوچھا کیا تُو نے سنا اس نے کہا ہم سب نے سنا سب نے کہا ہاں کہا مزدوروں شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے پورا مکان توڑ دو پانچ منزل چار منزل تین منزل جتنا توڑ دو کہا رہے اللہ کے نبی نے پورے مکان پر نہیں کہا صرف گمبت پر کہا میں کہتا ہوں توڑ دو یہ تو تم کہہ رہے ہو مجھے نہیں معلوم کہ میرے نبی کی نظر نفرت کی نظر اس مکان کی کسی ایٹ پر پڑی ہے اور جس مکان کی کسی ایک ایٹ پر نبی کی نظر پڑ گئی میں ان ایٹوں کو ہی اپنے مکان میں نہیں لگا ہوں توڑ دو پورا مکان توڑ دیا گیا یہ محبت تھی ہم تو نبی کے خاطر کوئی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں رسولﷺ ایک عورت تھی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جل بیب جلائبیب پرچا لے کر آیا ہے کالا کلوٹا ہے اوپر رسالے پر لکھا ہوا ہے لیٹر کی اوپر حاضی رسالت من جانب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹر محمد الرسول اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آئے فلا لڑکی کے باپ میں جس لڑکے کو یہ پرخط دے کر بھیج رہا ہوں اپنی خوبصورت حسین و جمیل بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دے اس نے چہرہ دیکھا یہ کالا کلوٹا حبشی آدمی میری بیٹی چاند سے زیادہ خوبصورت اور یہ آیا کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں تو یہ لیٹر نبی کا لایا ہوں بیٹی نے سنا ابو کیا کہہ رہے ہیں کہا بیٹی دیکھ یہ نبی نے کیا لکھا پورا لیٹر پڑھا پڑھنے کے بعد خوبصورت بچی تھی حسین و جمیل بیٹی تھی کہہ رہی ہے ابو جان یہ اللہ کے نبی کا مشورہ نہیں ہے حکم ہے حاضی رسالت من جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہے یہ نہیں لکھا حاضی رسالت من جانب محمد ابن عبداللہ اگر محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہوتا تو میں مشورہ ٹھکرا دیتی یہ لیٹر محمد ابن عبداللہ نے نہیں دیا محمد الرسول اللہ نے دیا اور لکھا ہے کہ میرا حکم ہے کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو آئے ابو جان آپ کیوں منا کر رہے ہیں میں ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی کی مالک تو نہیں ہوں ایمان لانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے باغ دور جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہم نے دے دی اب کوئی بھی کام اپنی مرضی کو میں دقل نہیں دے سکتی جب تک کہ نبی کی مرضی نہ ہو کہتے ہیں بیٹی ذرا اس کے چہرے کو تو دیکھ اس کی شکل کو تو دیکھ اس کے جسم کو تو دیکھ تو نے کبھی چولا نہیں جلایا اس کے گھر میں چولا جلائے گی تو نے عشو حرام میں زندگی گزاری اس کے گھر میں تجھے سب کرنا پڑے گا کسی شاعر نے نقشہ کیچا بیٹی جواب دیتی ہے نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ جو آیا ہے لیٹر لے کر اس کو کیا دیکھ رہے ہو بھو نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ باپ نے کہا بیٹی ذرا اس کی جسموں صورت کی طرف تو نظر ڈال چیخ پڑی مانا کی شگل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مانا کی شگل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے چودوی کا چاند جیسی اس نے اس انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا بلاخر باپ اس کا تیار ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دیا میرے بھائیو یہ محبت رسول کا تقاضہ ہے کہ بیٹی نے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہیتی تھی لیکن نبی کا حکم کرنا پڑے گا کیونکہ ایمان لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک نہیں ہوں میں نے اپنے دل اور اپنے جسم کی باہد اور جناب محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیو ہے مسلم کہتے ہی اسی کو ہیں مسلم کس کو کہتے ہیں عربی میں مسلم کا لغوی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو اور وہ اونٹ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا اونٹ کا مالک بٹھاتا ہے تو اونٹ بیٹھتا ہے اونٹ کا مالک اٹھائے تو اونٹ اٹھے اونٹ کا مالک لے کے چلے تو اونٹ چلے اونٹ کا مالک کھلائے تو کھائے اونٹ کا مالک روک دے تو رک جائے اس اونٹ کو عرب کہتے ہیں حازہ جمال المسلم یہ ایک فرما بردار اونٹ ہے یہ ایک مسلم اونٹ ہے مسلم کا معنی جو اپنے مرضی سے کچھ نہ کرے ہم نے بھی اپنی باگ دور لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہم جب اٹھیں گے تو نبی کی مرضی سے بیٹھیں گے تو نبی کی مرضی سے یعنی ہر کام ہم نبی کی شریف کے مطابق کریں تب ہم ہیں مسلم ورنہ مسلم ہم نہیں ہیں مسلم کے معنی ہی ہوتیں فرما برداری کرنا اور ہم جب تک اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کریں گے ہم مسلم نہیں کہلائے جائیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وقت زیادہ ہو گیا میں ابھی مغرب کے بعد آپ کے یہ موڈل کالونی بولتے ہیں کیا مغرب کے بعد وہاں بولا پھر یہاں بولا آج میں کافی تھک گیا ہوں میں نے آج آپ کے سامنے جو خطاب کیا محبت رسول کے تقاضے سے محبت رسول کے حوالے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ان باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو پکا سچا نمازی بنائے ہم بھائی پر دیکھیں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں میں نے پچاسو بار کہا ہے کی سوال جواب کا ایک وقت ہوتا ہے آپ کسی دوسرے موقع پر اس کو رکھیں یہ سوال جواب کی نشست تقریر کے درمیان نہیں ہونی چاہیے مجاز کی مید پر جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا براہ کرم سنائیے ہر جگہ ایک ہی چیز آپ سنتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا بھائی ہر جگہ وہی ساری کیسروں میں وہی لوگ کر رہے ہیں مولانا صاحب وہی تغیر کر رہے ہیں کیا بات اور وہ برابر مزار اور فلاں کے سب چیز وہی پوچھی جا رہی ہیں کبھی دوسرے موقع پر سن لیجئے آپ کے نام کے ساتھ جرجی سمجھ میں نہیں آیا وضعات فرماتے ہیں شکریہ سوال اور توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ کے ذریعے اکثر اہل حدیث حضرات ننگے سر نماز پڑھتے ہیں جبکہ میں نے کہیں نہیں پڑھا اور کسی عالم سے نہیں سنا کہ ننگے سر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے خاص کا فرض نماز دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ اس بات سے اہل حدیث حضرات کے بارے میں غلط تاثر رکھتے ہیں نو مولود اہل حدیث دیکھیں میرے نام کا جہاں تک تعلق ہے جرجیس علیہ السلام ایک نبی کا نام تھا ایک نبی گزرے ہیں جرجیس علیہ السلام کے نام پر اور میرے والے صاحب نے اسی پر میرا نام رکھا جرجیس میں نے انڈیا کی کئی علماء سے پوچھا انہوں نے کہا کہ مشہور پیغمبروں میں سے تو نہیں ہے بہت سے آئے ایک لاکھ ہوئی کہتا موضوع حدیث ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن ان میں ایک نبی کا نام جرجیس بھی تھا جرجیس اور مولانا صفیر رحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کو کرور کرور چین و سکون رہت نصیب فرمائے ہمارے استاز تھے انہوں نے مجھے بخاری پڑھا ہی جامعہ سلفیہ بنارس میں میں نے ان سے بھی پوچھا ان کی ایک کتاب آئی ہے جو عالمی مقابلے میں اول نمبر پہ آئی تھی اس میں بحیرہ راہب کے حوالے سے آپ دیکھئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جب بارہ سال کے تھے تو اس گرجہ میں جو راہب رہتا تھا اور اس نے سب سے پہلے جو کہا تابو طالب سے کہ اس کو آپ واپس کر دیجئے شام کے یہودی اس کو پہچان لیں گے تو قتل کر ڈالیں گے اور اگر میں اس کے زمانے تک زندہ رہتا تو میں اس کی اوپر ایمان لاتا اس بحیرہ راہب کا نام تھا جرجیس اس کا بھی نام تھا جرجیس اور وہ اپنی جماعت کا بہت بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا اور وہ عیسائی گرجہ گھری میں رہتا تھا اور وہ بایمان بھی تھا تو وہ کہہ رہا تھا اگر ان کے زمانے تک میں رہتا تو میں ان پر ضرور ایمان لاتا کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو ان کے عصاف سے پہچان لیا تھا تو اس کا نام بھی تھا جرجیس جرجیس علیہ السلام ایک نبی اکثر اہلِ حدیث حضرات ننگے سر نماز پڑھتے ہیں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے سامنے اور کئی جگہ یہ آتا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے یہ ایک مسئلہ ہمارا سن لیجیے آپ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت ہے کہ فرض ہے توپی کو عربی میں القلنصوہ کہتے ہیں پوری قرآن و پورے حدیث کی کسی کتاب میں قلنصوہ کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا بخاری کی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار حضور کر کے آئے عمامہ آپ کے سر پہ تھا مسلے پہ آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے آپ نے صفیں درست کر لی اور سب صفیں درست ہو گئی تو آپ نے اپنا عمامہ سر سے اتارا بالکل ننگے سر ہو گئے اور آپ نے عمامہ کو ممبر پر رہ دیا اور اس کے بعد میں آپ نے نماز پڑھائی اللہ اکبر یہ حدیث ہمیں یہ بدلا رہی ہے کہ اگر کوئی ٹوپی ہوتے ہوئے بھی ٹوپی اتار لے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا کیونکہ نبی نے ایسا کر دیا ہے اور ایسا کر کے دکھا دیا ہے لیکن ہاں اکثر نمازیں آپ کی عمامے کے ساتھ ہوئی ہیں اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے نماز ہو جاتی ہے نماز میں ٹوپی لگا کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب نہیں ملے گا اور ٹوپی اتار کے پڑھیں گے تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی لیکن ہمارے جو احناف بھائی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ٹوپی تو چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت امامہ آپ اتار کے رکھ لیتے ہوں گے اور سوتے ہوں گے وہ تو کبھی اتر ہی جاتا ہوگا لیکن داری سے بڑی سنت کیا ہو سکتی ہے اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسنوئی داڑیاں تو چلتی نہیں پی جیسے ہم انڈیا کے علاقے میں گئے تو وہاں ایک آدمی بچارہ ماروتی میں آتا ہے اور مسنوئی داڑی لگا لیتا ہے پین شرڈ کیونکہ لوگ ہیں ہی نہیں نماز پڑھانے والا تو وہ آتا ہے مسنوئی داڑی لگا لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے پڑھ لیتا ہے پھر داڑی کو اتار لیتا ہے پھر ماروتی میں رکھ لیتا ہے گا لیتا ہے وہ چل دیتا ہے وہ نماز بھی پڑھاتا ہے اور ایک آفیس میں سرویس بھی کرتا ہے تو مسنوئی داڑی رکھے ہوئے تو اللہ کے نبی کی داڑی مسنوئی تو تھی نہیں کہ آپ اس کو اتار لیتے تھے مجھے صرف یہ بات بتا دیجئے آپ کہ اگر بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ دلمڈے جتنے بیٹے ہوئے ہیں کلین سیپ والے ان کی نماز ہوتی ہوگی یا نہیں اگر ٹوپی سنت ہے تو دالی بھی سنت ہے اور بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے تو بغیر دالی کے نماز کیوں نہیں کیوں کیسے ہو جاتی ہے اس پر آپ کے مولوی کیوں نہیں ستبہ دیتے کیوں نہیں بولتے جو دوپی اتار کے نماز پڑھ لے وہ مجرم ہے اور جو بلا دالی کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بچارہ نور نلا نور ہے ٹھیک ہے بغیر ٹوپی کے آپ سختی کر رہے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز نہ پڑھے لیکن بغیر داڑی کے بھی تو نہیں اچھا بغیر داڑی کے آپ نے کتنی نرازیں پڑھی یہ ایک بھی نہیں پڑھی ہے تو اگر ٹوپی تو اتار بھی لیے ایک بار اس کو تم اتنا ضروری سمجھتے ہو تو پھر داڑی کتنی ضروری ہے جس کو اللہ کے نبی نے سوتے وقت بھی اپنے جسم سے الگ نہ کیا ہو اور جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی سنت رہی ہو کم و بیش موضوع حدیث ہے منگڑت حدیث ہے اس لئے میں کم و بیش کا لفظ لگا رہا ہوں یہ کتنی بڑی سنت ہے اگر آپ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی یہ فتبہ دیتے ہو تو یہ بھی کہو جب تک داڑی نہیں رکھو کہ نماز نہیں ہوگی یہ فتبہ کیوں صادر نہیں کرتے ہو میرے بھائیوں یہ فتبہ بھی ہمارے طرف سے آنا چاہیے اور ہمارے بھائیوں کو سوچنا چاہیے میں صرف اتنا مشورہ دوں گا بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے ہم سب کو مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمارے تعلق سے اگر کوئی بات لوگ شک میں پڑے ہوں کہ مولی صاحب آپ کی بھی تو داڑی چھوٹی ہے تو میں اس کا جواب کئی جگہ دے چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جس علاقے میں رہتا ہوں اگر میں آپ لوگوں کی طرح داڑی رکھ لو اور اپنے حال پر چھوڑ دوں تو میری زمانت ضبط ہو جائے گی زمانت نہیں ہوگی ابھی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جس حال میں کام کر رہے ہیں انڈیا کے اندر اگر وہ پینڈ شٹ اور ٹائی اتار لے تو ان کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمارے اوپر کوئی ایسے حالات بھی نہیں ہے ہم کو گھرے لو حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں اجازت نہ دے رہے ہوں ساری چیزوں کی اجازت ہے ہم پریشان ہیں اپنے یہاں کی کچھ گورمنٹ سے ہم پریشان ہیں اپنے یہاں کی کچھ حالات سے ابھی بھی میں آپ کی ہاں آنے سے پہلے ایک ہفتہ جیل کی ہوا کھا کے آیا ہوں بریلی کی جیل میں میں رہا ہوں صرف میں نے اتنا کہا تھا اور کوئی جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں نے سناؤلہ کو عمر السری رحمت اللہ علیہ کو اور جرجیز کو آج کی رات خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہیں اور شیطان نے سب سے پہلے ساتھ انڈے دیئے سب سے گندے انڈے سے جرجیسوا پیدا ہوا ایک مولوی تھا صغیر نام کا جو کھنپوری بریلی کا اس نے مجھے یہ کہا اور میرے زبردست عالم مولانا سناؤلہ عمر السری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فتاوہ سنائی جیسی کتاب تفسیر لکھی ہے اور منکرین کا اور آریوں کا اور عیسائیوں کا انہوں نے جواب دیا مناظرے کی ہیں ان کو اتنا لکھا اور ہم کو کہا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں تو جب مجھے لوگوں نے وہاں جوابی کاربائی کے لئے بلایا میں گیا وہاں جواب دیا تو میں نے کہا کہ اگر شیطان کے سب سے گندے انڈے سے جرجیسوا پیدا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں تو اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہوں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں قرآن کہتا ہم سب ایک باپ کی اور ایک ماں کی اولاد ہو اگر آپ کا ایک بھائی شیطان کے انڈے سے پیدا ہوا ہے تو اپنی تحقیق کرنا شروع کر دو ہو تو میرے ہی بھائی اتنا جواب میں نے دیا کچھ اور جواب نہیں دیا دوسرا جواب میں نے یہ دیا کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کے خواب کی بریاد پر ہم کو سنا اللہ کو آپ نے جہنم میں دیکھا ہے تو آج کی رات میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ آپ کے خواب کے مطابق مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا میں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے وہابی الیدیس ہونے کے جرم میں مجھے جہنم میں ڈال دیا جہنم بڑی گہری تھی اوپر سے پھینکا نیچے ستر سال میں میں پہنچا میری کمر ٹوٹ چکی تھی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی بڑی بوسیتہ ہو گئیں ایک دم سب ہم لوگ بلکل گر پڑ گئے پوری طریقے سے ٹوٹ چکے جب جہنم کی تہمیں پہنچے تو وہاں دو چارپائیاں تھیں ایک خالی پڑی تھی دوسری پہ آلہ حضرت صاحب پڑے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور آلہ حضرت صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے ہاتھ پہ ٹوٹ چکے تھے جو چارپائی خالی پڑی تھی جب میں اس پر لیٹنے کے لیے گیا تو وہ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے دو لے ہٹ اس پہ کیوں لیٹ رہا ہے یہ خالی چارپائی تو میرے صغیر کے لیے ہے تو میں نے اس کا یہ جواب دیا بس میری تقریر ریکارڈ کر لی گئی اور اس کو کوڑ میں پیش کر دیا گیا گرفتاری کا وارن نگلا اور مجھے ریشٹ کر لیا گیا ایک ہفتے کے بعد ہمارے اہلی حدیث جماعت نے بری لی کی ہمارے ہاں تو وہ چلتا ہے رشوت خرچ کیا گیا پچیس ہزار انڈین کرنسی تب جج نے ہمیں وہاں سے رہائی کا آرڈر دیا تو میں نے جج کے سامنے کہا اس ملک کا کیا ہوگا جہاں انصاف بھی پچیس ہزار روپے میں بکتا ہو کہہ لگا جاؤ نہ دوبارہ چلے جاؤ گی یہ حالات ہیں میرے بھائیو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی سی جواب ہم لوگ اس پوزیشن میں کام کر رہے ہیں ہمارے اس مولانا نے ابھی تعرف کرایا حقیقت یہ ہے کہ وہاں مدرسہ چلانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ہر مدرسے کے پیچھے سی آئی ڈی لگی ہوئی ہے کہ یہ دہشتگردی کے اڈے ہیں اور یہاں سے مجاہدین یہاں سے آتنگوادی پیدا ہو رہے ہیں ہر مدرسے پر سی آئی ڈی اور پلس فورس لگی رہتی ہے ہم لوگ ایسے ماحول میں وہاں کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ بارے الہ ہم ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور دین کے لئے جو پریشانیاں مجھ پر آ رہی ہونے ہم ان پریشانیوں پر مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی حمد افضائی اور ان کی بھی حوصلہ افضائی فرمائے اور ان کے دین کے جو مشن کو لے کے بڑھ رہے ہیں اللہ ان میں بھی تو کامیابی عطا فرمائے اور اسے یہودی عیسائی جو تعدیف مسلمان ہو رہا بارے الہ اسلام کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْبِينَ وَآخْوَ دَوَانَا الْحَمْدُ اللَّهُ بِالْعَلَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ